سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ انہیں کا منگیتا جو منگیتا نہیں ہونے دیتے انہیں کا منگیتا ہوں جو منگیتا نہیں ہونے دیتے انہیں کا منگیتا ہوں جو منگیتا نہیں ہونے دیتے انہیں کا منگیتا ہوں جو منگیتا نہیں ہونے دیتے انہیں کا منگیتا ہوں جو منگیتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیکھتے بات کرتا ہوں تو سانسوں سے محق آتی ہے میرے لحجے میرے لحجے میرے لحجے کو وہ محلہ نہیں ہونے دارے رسالت تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے آخری کلام استباع جاد چاہاں علی ورگز مانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگز مانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگز مانے تے کوئی پیر بکھا میں نو کوئی پیر بکھا میں نو مانے تے اچھی زادت علی دیے اچھی زادت علی دیے علی 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 موسیقی 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 علی برگزمہ نیتے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگز مانے تے کوئی پیر بھی کھا میں دوں او دائت رائے دل اللہ ہے چہرہ بجیب اللہ ہے چہرہ بجیب اللہ ہے او دی سورت جائی کوئی او دی سورت جائی کوئی تصویر بھی کھا میں دوں علی ورگز مانے تے کوئی پیر بھی کھا میں دوں علی ورگز مانے تے کوئی پیر بھی کھا میں دوں کار بیچ ملادت ہے مسجد دچ شہادت ہے مسجد دچ شہادت ہے او دی برگز کھا میں دوں تو کیر بھی کھا میں دوں علی ورگز مانے تے کوئی پیر بھی کھا میں دوں علی ورگز مانے تے کوئی پیر بھی کھا میں دوں علی ورگز مانے تے کوئی پیر بھی کھا میں دوں علی ورگز مانے تے کوئی پیر بھی کھا میں دوں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے عثمان بیناتی رسول اللہ بھول سنا رہے تھے ایک نیات کے دوران ہماری اس بزم کے روحی روان جناب حافظ محمد زشان نقش پندی کوٹنلی صاحب ہماری اس بزم کا حسن بنے اللہ رب العزت ان کا علم ہمارے لئے فائدہ مند بنائے یہ اب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اپنے دل فرید خطاب سے ہمارے دلوں کو بدینہ بنائیں گے یہ جتنے بھی اب آپ تشریف فرما ہیں تھوڑی سے مہربانی کریں ٹھانڈا لگ رہی ہے مجھے بھی ورہ کرم آپ کو بھی لگ رہی ہوگی تو اس طرح کریں جب بندہ قریب قریب ہو کے بیٹھ جاتا ہے پھر ٹھانڈا نہیں لگتی تو یہ جب بچے آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں اسی طرح آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں کیونکہ خطاب نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ خوصیہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تناب ہماری اس برزم میں تشریف لائک قریب زبیر احمد نقشبتی صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے قید کعبہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں بات کر رہا تھا مدرسہ اسلامیہ کیا یار نام تو سنا مدرسہ مدرسہ اسلامیہ تعلیم دیتی جاندی ہے اسلام دے بارے جدرسہ جاندہ ہے حفظ قرآن کروایا جاندہ ہے جی باشا حفظ قرآن کروایا جاندہ ہے اسلام دے تعلیم دیتی جاندی ہے میرے دوستو ارشد بھائی کہہ رہے کہ لوگانو دعوت دےو کہ اتھے داخلہ جاری ہے تے اپنے بچے انو اتھے داخل کروا جی ہاں ٹھیک 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 جی یہ جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں جی سفید داری والے حضرات رب بھی ان سے حیاء کرتا ہے سفید داری والے میرے نبی نے فرمایا جو بندہ سفید داری لے کے قبر میں چلا گیا سفید داری لے کے اس نے میری سنت فدائی اور سنت یہ جب بزرگ عباب ہے یہ سٹیج پر تشریف لے آئیں کاری صاحب کا حکم ہے برائے کرم اگر کوئی آسانی سے بیٹھا ہے تو تانگ نہ ہو برائے کرم جو آسکتے ہیں آسانی سے وہ آ رہے ہیں جی شہے بتہا تیرا وہ کیا جود و کرم ہیں شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آلہ حضرت نے بڑے پیارے الفاظ لکھے جود کا مطلب ہے کہ بین مانگے کوئی چیز عطا کی جائے اس کو جود کہتے ہیں کہ کسی کے پاس جائے بندہ اسے مانگے بھی نہ وہ بندہ چیز عطا کر دے اس کو جود بولتے ہیں اور کسی سے کوئی چیز مانگی جائے مانگنے پہ جو چیز عطا ہو اس کو سخا کہتے ہیں آلہ حضرت نے جو میرے نبی کے لئے الفاظ عطا کیے بلکل کوئی سچے ہیں ان کے پاس ان کے در پہ کوئی چلا جائے بین مانگے بھی عطا کرتے ہیں مانگے بھی عطا کرتے ہیں پھر آلہ حضرت نے رکھا واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوبも محبوب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محبوب میں نہیں میرا تیرا واقعا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا واقعا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا دون ہاتھ کھا کے تیرا بولا ہے جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا لا ڈلا بیٹا یار بھی کھان دیو یار یار بھی آلے دن آلے آئے پاکہ جود و کرم ہے چھائے بیتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا آپ کے محبتوں کا طالب برے ہی ایک طب پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں جن دوست نے اس بزم کا انعقاد کیا میں آپ کے اس بزم کے روح روان جناب شیخ و پورا کی صرف زمین سے تشریف لائے نوجوان عالمدین حضرت علامہ مولانا حافظ القاری حافظ محمد حبیب زیشان حبیب نقش بندی خادم آستانہ آلیا قبلہ شریف نارا کی گھر میں استقبال کیجئے نارا تکبیر نارا ری سالت نارا ری سالت نارا ری سالت تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو یار اشک رسولدہ قریصہ بھرمار اشک رسولدہ نارا ہے ٹھیک ہے تاج دار ختم نبو تنارہ اسی استولانیہ کہ چاہے کوئی کانہ آئے کوئی کمی نہ آئے مسجد میں بیٹھا ہوں اور بھی الفاظ ادا کر سکتا ہوں کوئی کانہ اٹھے میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو کبھی نبی نہ ماننا جاب بینارہ لگانا یا بول دینا کہ ختم نبو تاج میرے آقا کے سر پہ تھا تا قیامت میرے آقا کے سر پہ رہ گا تو پھر ہاتھ اٹھا کے بولنا تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو یب بی لب بی لب بی یا رسول اللہ لب بی لب بی لب بی یا رسول اللہ لب بی لب بی لبائی کا یا رسول اللہ لبائی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ 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 والحیبت وصنع والقدرت والکبریہ والصلاة والسلام علی خیر الورا اما باتو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرہو وخیر من ما یجمعو صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی جلکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماقا لنا اننا فی بحر غم مورکن خزیدی ساہلنا اشکالنا امداد کن امداد کن از بندوگا مازاد کن از رنجوگا مازاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث عاظم دستگیر کنج بکش فیض عالم اظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما کنج بکش آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم سخی کر کرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم خاجہ میر و دین ولی کتب عالم بنا بحال مغریبا ہو خدا را یک نگاہ خاجہ میر و دین ولی منبائے جود و سخا شوکرم بر آسیاں بحر جناب مصطفی و مجدبا واسطہ یا رب تجھے خاجہ میر و دین کا دے مجھے علم و حیاء رزق و شفا صبر و گناہ مشکلیں آسان ہوں حاجتیں بھر آئیں نقش بندی سلسلہ کے اولیاء کے واسطے مشکلیں آسان ہوں حاجتیں بھر آئیں نقش بندی سلسلہ کے اولیاء کے واسطے مشکلیں آسان ہوں حاجتیں بھر آئیں نقش بندی سلسلہ کے اولیاء کے واسطے قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَحَاکِمًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یا حَبِيبَ اللَّهُ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو انجدی سبحان اللہ پھر تقریر تُسا سن لئی محبتنا سبحان اللہ کہنی ہے کہ میرے تو بات مقمل محفل باقی سمجھا رہی تو میں نو تُسی انیک زاؤ کا لے بندی ہو کہ میں خانہ کھا رہے ہیں سانتے بھئرش سامنو گل کے اندنے جڑا خطیبی تھی گل کے اندنے سبحان اللہ کہا تو لوگ کے اندنے تینوں کے دواستے سدے ہیں جیسی سبحان اللہ کہنی ہے اب آپ یہ بات نہیں ہیں میں الحمدللہ ٹوک کے موک کے پیسے لے کے نہیں آیا کہ تُسی منہ کو کہ علامہ صاحب تُسی سبحان اللہ کہنی ہے تُسا تقریر سنانی ہے میں تقریر نہ کر آنگا پھر بھی میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تقریر صحیح نہ ہوئی پھر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیوں کہ میں اللہ دے رسول دی رضا واسطے آیا تو اڈے پہ چجڑ اللہ رسول دی رضا واسطے آئے میرے نال مل کے پڑے انشاءاللہ ملادِ مصطفیٰ دا صدقہ اللہ تیری میری آزر قبول و منظور فرمائے گا انج بہن ہے پانچ داس منٹ میں وقت کے ساؤن ڈالے بھائیوں کہہ رسول جی ایک کنٹہ تقریر میں کھا میں نو یاد نہیں کہ میں شاید کدھی ایک کنٹہ تقریر کیتی ہوئے پریشان نہیں ہونا میں جلدی میک چھٹ دینا تو تُسی بھی محبت نہ بیٹھنا ہے بس جلے دو چار منٹ میں کنہ سفر کر کے آیا تو آج تُسی بھائی ارشد دیگال چوٹھی کر کے میں نو دسنیں گے علامہ صاحب ساڑے دل دی زمین بنجرے کوئی حل واقع عشق مصطفیٰ جا بیٹھ سٹے ہسی سبحان اللہ کا نواز تھی تیار ہو جانے اللہ تعالیٰ سلامتہ رکھیں ہمیں وہ اپنا ہے محبت ہو تو سی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انعیت ہو تو ایسی ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انعیت ہو تو ایسی میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے جسے میلاد کہتے ہیں جسے میلاد کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انعیت ہو تو تمام قریف و توصیف حمد و سنا اللہ جللہ مجدہ العظیم کے لیے جو خلہ کے کائنات بھی ہے اور مالکی ارز و سماوات بھی جو تریخ رات میں سیاہ پتھر پر رنگنے والی چونٹی کی آہت کو بھی سر رہا ہے اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے معصوم سے ارادوں سے بھی با خبر ہے بینیاز رب کی بینیاز بھارکہ کے اندر اس کی شان کے لائق حمد و سنا درود اللہ محدود بحضور رحمت عالم نبی مقرم رسول محتشم محبت وحی آسمانی برد آیات قرآنی قاسم نمائر پانی عالمِ علومِ عرفانی دنائے سرارِ نہانی یہ الفاظ جو حضور کے میں اصاف پڑھ رہا ہوں آپ حباب کو سمجھ آئے تو فابیہ سبحان اللہ نہیں تو سٹیڑ پر علماء کا جمع غفیر ہے ان کی توجہ کا تعلیب ہوں آج پندہ چودری ہوئے اوہ دے اصاف بیان کی تے جان دینے کمی ہوئے نا پندہ کمی چودری دے کول جاوئے دے کہ جل صاحب تسی سخی ہو تو اڈیال سخی ہے تو اڈا دادا سخی سی تسی می سخی ہو تسی فلاؤ تسی فلاؤ تے پھر چودری انہوں مال دیندہ توجہ ہے میری گال تھی چودری انہوں مال دیندہ تے میں محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف پڑھ رہا ہوں جو ہر اصاف کے ساتھ محبت سے سبحان اللہ کہے گا شاید بیٹھا وہ وہاں اپنے گوہ میں ہو لیکن مدینے سے اس کی طرف رحمت کی نگاہ اٹھ جائے آپ نے حضور کے ہر اصاف پہ ایسے سمجھنا ہے میں حضور کا ملاد ہی پڑھا ہوں محبتِ وحی آسمانی بردِ آجاتِ قرآنی قاسمِ نمائِ ربانی عالمِ علومِ عرفانی دنائِ اسرارِ نہانی واقفِ اسرارِ قرآنی سیدو سردارِ قل کافلہ سالارِ قل حاملِ اصافِ قل مصدرِ انوارِ قل مولاِ قل خشبوِ قل امام الرسول ختم الرسول محسنِ انسانیت اسوہِ آدمیت رون کے عرشیاں شوقتِ فرشیاں راحتِ عاشقان امامِ الانبیاء خطیبِ الانبیاء احمدِ مجتبہ آنے کائنات شانِ کائنات جانِ کائنات نئی نئی بلکہ جانِ جہانِ کائنات احمدِ مجتبہ یعنی تیرے اور میرے پیارے آخا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم کی بارگاہ یک دو سو انور میں انتہائیت و حترام کے ساتھ گلہا یقیدت و محبت درس کرنے کے بعد سامینِ محترم بلخصوص مسنہ دیزرِ صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید سلطان آصف شیح صاحب اور بالخصوص زیرِ قیادت جو آپ کی جامِ مسجد آزا کے امام و خطیب حضرتِ علامہ مولانا قاری محمد اشرف قاضی قادری صاحب اللہ رب العصد ان کا یہاں کام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ناد خانِ شیری لسان اور میرے برادرِ مہدرم نقیبِ معفل اور سریڈ پر علماء کا ایک جمعِ غفیر سر پر امامِ کا نور اور چہرے پر داڑی کا حالہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں اللہ کریم ان کا سایہ اہلِ سنت و جماعت پر تعدیر قائم و دائم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیقِ رقفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنا کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنے کی توفیقِ رقفیق عطا فرمائے اور بلخصوص 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 پنڈال میں بیٹھے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے ملاد میں بیٹھنے والے حضور کے بعد وہ علاموں اب آپ آپ اور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حاضر ہیں آپ کا آنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز بتاتا ہے سرکار کے ساتھ لگاؤ کا انداز بتاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سرکار سے عقیدت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا بخاری شریف کی شورو میں ہی حدیث پاک موجود ہے سرکار نے فرمایا لا يؤمنوا احدكم حتی اکونا احبہ الیہی من والدہی وولدہی وناسی اجمائی فرمایا بندہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ اپنی اولاد حتیٰ کے کائنات کی ہر شیئے سے پڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کرے گا وہ ایمان کی حرارت کو نہیں با سکتا اور آپ اور میں اتنی سردی کے اندر میں دور سے سفر کر کے حاضر ہوا آپ اپنے گھر سے تشریف لے کے آئے یہ محبت رسول کا انداز ہے اور محبت رسول کے انداز میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو بندے کو ملتا کیا ہے بندے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم سے محبت کرنے تو ملتا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمانے آلشان حضور نے فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں حضور نے فرمایا ما آفاقا بکس ابو بکر بکس راتی سلات وساو فرمایا سیدنا صدیق اکبر کو یہ جو مقام افضل البشر بعد الانبیاء کہ نبیوں کے بعد قائنات میں جس کا سب سے اونچا مقام ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے اس مسئلے نو سمجھو بڑے بڑے بیڑا گرک ہو گیا اسے آکے بڑے بڑے اندھی توریٹ دیکھ پائے نہیں حضرات میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں عقیدہ لے کے آیا کہ عقیدہ ہی دے کے جانا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو انبیاء تو بعد افضل نے افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر نے میرے عالی حضرت نے فرمایا فرمایا اے تے باب عقیدت مسئلہ جناب صدیق اکبر نو نبیاء تو بعد افضل نہ مننے اگر پیر بیعت توڑ دو پیر نہیں ریا پیر بن گیا میرے عالی حضرت فرمایا جے امام لائک امام ریا بریلی تے باب نے جدو گال کیتی نا تے ریندی کوندی سٹ کسر جدو مجدد الفیسانی ماری تے خدا دی قسم جس کرا دی میرے باب آخیاء جڑا سیدنا صدیق اکبر نو نبیاء تو بعد افضل نہیں مننے گا فرمایا سننی نہیں ہے اے گال میری یاد رکھو الحمدلللہ سی سننی یاد سننی من کے جناب سیدنا صدیق اکبر تا مقام انبیاء تو بعد افضل سرکار دے سارے سہابان منن آلیا سرکار دے اہل بیعت نو منن آلیا لیکن اسی یقیدہ اوہی رکھنا جڑا سانو برے لید بابے نے دیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علی نے فرمایا فرمایا افضل کینے ملے آئے انہ مقام فرمایا ہاں ما فاق ابو بکر بکسر تی سلات تی و ساؤ فرمایا اس بات سے نہیں ملے کہ سیدنا صدیق اکبر لمیہ لمیہ نماز پڑھ دینے تے ہر دور روزہ ہی رکھ دے رہے دے رہے اگر نماز بیچ نہیں روزہ بیچ نہیں اجتی فرمایا ایک شاہ ایسی یہ جو صدیق اکبر دے دیل بیچ کائنات سارے دلان جو ورد نظر آتی حضور اگری چیز جو سیدنا صدیق اکبر دے دل بیچ ہے اس تو ورد کائنات کسے دل بیچ نہیں قربان جام نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دے زبان پاک میرے سرگار نے فرمایا توجہ کر نہیں فرمایا فرمایا صدیق دے دل بیچ مصطفاد خدا دی محمد کائنات ہر شیئے تو بد نظر آتی جناب سیدنا صدیق اکبر مقام انبیاء تو بات افضل بلیاں تو بات نہیں اج تیرا پیر ہوئے گاؤنس بن جا وے کتب بن جاوے بڑا مقام فرمایا نہیں انبیاء تو بات صحابہ سارے ہی عزت والے لیکن سب اپیل جنہوں عزت اور وڈہ مقام ملیا جناب سیدنا صدیق اکبر ازاد نظر آن دیئے سرکار نے فرمایا نماز دی وجہ تو نہیں ہاں صحابہ نماز بھی پڑھ دی صنح فرما محبت رسول نبیاء پاک صلی اللہ علیہ سلم دی محبت قائنات دی ہر شیعت ود جد دل ویچ حضور دی جن محبت ہو گی خدا دی قسم اگر دل ویچ محبت تمال ترجہ پکڑ جا گی حضور دی محبت لے کے تو بیٹھا فرش دی ہو گا لیکن محبت رسول دی و جاتو تیری حکومت عرش بری دی نظر آئے گی اے حضور دی محبت دا فیض تی الحمدللہ تسی میں محبت دا اظہار کر نواز دے آئے ہو میں محبت دا اظہار کر نواز بیٹھا ہم اللہ کریم دھار میری محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم دی بارگا چھ قبول و منظور فرمائے اہباب ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم دا اے بہت خوبصورت پر اغرام بہت اعلی اور شاندار پر اغرام ارز کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم دی ملاد دی خوشی کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم دی ملاد مانگا اے خوش ہونا قرآن چوہی صحابت محمد فرمان چوہی صحابت تھوڑا خوش ہو کہ مسکر آ کے کہو سبحان اللہ امام احمد رضا خان فاضل بلیلی رحمت اللہ تعالی تئیس میں جلد